ہم سروپ عریبائی صاحب کی جائے دنکر بھائی گروہ جی نرمال سوامی سبھی مکتوں کی جائے 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 آتمی سماج کی جائے جیسے کہ ہم سبھی کو ودید ہے ہم نے آج کے اس سبھاک آئوجن کیا تھا اس کے ساتھی ساتھی کاکا جی سوروپ پرمپو جی دنکر بھائی جی پرمپو جی عرون بھائی جی ہمارے آتمی سوزن پرمین بھائی لار پریس کے اور ان کا پورا فیملی ان کا یہاں بمبائی میں آنا تیو ہوا تو جو کارے کرم ہم بارہ تاریخ کو کرنے والے تھے جس کی اناوسمنٹ بھی کی تھی تو جوگانوگیوگ ہمیں ان کا بھی سواغت کا اور ان کو ایک ایک بھیڑ دینے کی اوثر ملا سمجھو ہم تعلیوں سے پرمین بھائی کا کل بندے تھا پراغتے دین تھا ان کا پورا پریوار کو ہم یہاں سواغت کرتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ڈراما کی سکرپ لے لکھ رہے ہیں ان کو تھوڑی تیاری کا موقع ملا لیکن پھر بھی سب سے بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ آج شام کو پانچ بجے تک اس کا رائٹنگ اور ریکورڈنگ چل رہا تھا تو آپ سمجھو کہ اس میں جو پریکٹس بولو تو وہ جھیرو ہے سادہ پریکٹس بھی نہیں ہو گئی تو دوسری کوئی تو اس کے تو کچھ ممکن ہی نہیں ہو سکتا سٹیج پریکٹس یا ڈریس ڈریلز بھلتا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کسی کو تیارنے نہیں آتا ہو اور اس کو پکڑ کے کھینچ پہ تالاب میں بھیک دیا ہو ایسی سبھی آرٹیسٹوں کی یہاں ستیتی ہے لیکن پھر بھی ان کے جو پرہتنہ ہے ان کی بکتی ہے ان کو ہم تالیوں سے بھیوادن کرتے ہیں ابھی آپ کے بیشک میں اور ان کے بیشک میں میں رہتا نہیں ہوں پرستوٹ کرتے ہیں انادی مولوکشر مورتی گناتان سوامی بھاگ دو ارے کوئی ہے کوئی ہے یہاں پر جو دو سو سال پرانی باتیں بتا سکے ایسے کوئی جوگی یتی یا کوئی صد کوئی ہے ارے کوئی ہے یہاں پر ارے اوہ مصافر کیوں سور مچا رہے ہو پرنام مہاتمہ میں کسی ایسے مہاپورش کو کھوز رہا ہوں جو آج سے دو سو سال پرانی اتیاز جانتا ہو تم کون ہو اور کیا جاننا چاہتے ہو مہاتمہ جی میں دور دیش سے آیا ہوں میں ایک ودوان برامین ہوں میرا نام کرپا شنکر ہے میں نے اپنے پوروزوں نے لکھی ہوئی پورانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ شاستروں میں جسے اکشر کہا گیا ہے اس تتو کا پرتیکش انوہب انہیں ایک سنت دوارا ایک شاسترارت سبھا میں ہوا تھا وہ سنت جناغڑ میں نیواز کرتے تھے یدی ساکشات اکشر برامو جناغڑ میں نیواز کرتے تھے تو ان کی کچھ سمرتیا کچھ باتیں یہاں پر کوئی تو جانتا ہوگا میرے پوروز گلت لکھے ایسے تو نہیں تھے گروپا شنکر وہاں دیکھو وہاں دیکھو دیکھو اس گرنہار کی گود میں تم اسی درستی کی بات کر رہے تھے نا سنو 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 سانتم پاپا آب تو سوامینہ رہنوالے ہو نا ہاں پر یہاں سب اہم برہم آسمی کہکے سور مچا رہے ہیں انہیں برہم کی سچی پہچان کروانے آیا ہے سادو رام یہ سب ساستروں کے جانکار بڑے بڑے ویدوان پنڈیت ہے کیول سب دکے گناہن سے اہم برہم آسمی کہنا نیرر تھک ہے برہم کے سنگ سے برہم بھاو کو دہرن کرنا پڑتا ہے جب تک دے بھاو ہے مائیک پنچویسائی میں آسکتی ہے تب تک سب بھی ارث ہے کیول وانی بھی لاس ہے سادو رام ہم بھی ساستروں کے جانکار ہیں ساستروں میں برہم کی سکتی اپار کہیں ساستروں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ سکدیو جی نے برہم شتیتی پرابت کی تھی تو اتنے سمرت ہوئے تھے کہ ان کے پتا بیاس جی نے جب انہیں بلایا تب انہوں نے پیڑ میں پرویس کر کے جواب دیا تھا برہم کی بات رہنے دو یدی آپ میں سے کوئی برہم ویتا ہو تو میرے سامنے آؤ اور اس تنب میں پرویس کر کے دکھاؤ ارے سوامی جی ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا آپ ساستروں کے آدھار پر چرچہ کرو چرچہ سے کیا لاب ہوگا ویدوانو سنو آج پربرہم پرماتما سوامی نارد نام سے چرچہ کرتا ہوں آپ سب کو برہم کی انوگوتی ہوگی ارے آپ سب مت بھاگو یہ لوگ سب سانت ہو گیا اب چرچہ کرنی ہے اب چرچہ کرنے میں بچہ ہی کیا ہے ویدوط وریا کبھی گرنار کی چھاؤں میں جنہ گڑھانا ہم برہم آسمی نہیں برہم کے سنگ سے پردرم کا گنان ہو جائے گا سوامی جی لیکن میں تو ویدانٹی ہوں چلو چلتے ہیں جی جی ماتما جی وہ جو مدیستی دکھ رہے تھے وہ میرے پردادہ تھے لیکن آپ یہ سب کیسے جانتے ہو سہور مجھے پوچھ رہے ہو مجھے تو بھوت کال کی ساری جانکاری ہوگی ہی نا کیونکہ کیونکہ منوسی روپ میں میں سویم بھوت کال ہوں ماتما جی آپ سویم بھوت کال اور یہاں کیسے ہاں میں سویم بھوت کال ہوں اور جب بھی اچھا ہوتی ہے تب منوسی روپ دھارن کر کے یہاں آکر بیٹھتا ہوں اس گرنار میں ہیرے موتیوں کی طرح اس اکسر بھرم کی جناغٹ کے جھوگی کی انیک سویم بھوتیہ بکھری ہے اسی کا رسپان کرتا ہوں اس سے مجھے اپار سکھ شانتی اور آنند کا انوبہ ہوتا ہے مہارات بلکہ کے دیو اے راج راج سوار اے اندر دیو کروپا کر کے آپ ایسے گایاں کلا میں کسل وانی ویسارت کسی سریشت گاندھر کو ہمارے پاس بھیجے اے اندر راج میں ایسے مہاپوروس کی گاثہ کسی کلا نپل گاندھر سے گوانا چاہتا ہوں جسے سننا دیو کو بھی دل لب ہے حری یوم تات ست پرنام سوکار کرو پربو میں تلک رت گندر وہ ہوں نرد گان سنگی ساہت تری کلا ہست کلا جیسی انیک کلا میں میں نپل ہوں دیو راج اندر نے مجھے آپ کی سیو میں بیجا ہے کہ یہ کیا آگیا ہے گاندرو راج اس بھاگیا سالی مسافر کو جھنا گٹ کے جھوگی گنا تی تانن سوامی کی کتھا سناؤ جس کا رسپان کرنے کے لیے میں بھی ات سکھ ہوں پربو وہ تو مائی پر کے پوروش ہیں اور میں میری مائی بودھی سے اس امائی تتو کا وردن کیسے کر پاؤں گا گاندرو راج میں میری یوگ کلا سے آپ میں پرویس کروں گا اور میری دیو ی دروش تی سے وہ بودھ کال کی بات آپ دیکھ سکو گے اور اپنی کلا سے آپ اسے پیش کرو جیسی آگیا پربو گاندرو راج چک سبند کر کے پورن پورسوتم نارائن کا دھیان کرو ہاں پربو آنند آنند اہو کسا ہے آنند ادبھوت ادبھوت ہے گناتی تانند کتھا سناتا ہوں مہم کی جو ہے الادی اکش رم مہم کو سنگ بسے ہے جس میں شریہ ری سا جانند اکھن موسیقی کتنا بھاگیا مہان ہے میرا دل میں کتنا ہے آنند سوامی گوڑا تی تانند سوامی گوڑا تی تانند موسیقی کتنا بڑا نوگرہ مجھ پر دنیا ہو گیا یہ جی سوامی گوڑا تی تانند سوامی گوڑا تی تانند ہے ملح اکش رم شب نام گوڑا تی تانند دوار موکش کا وہ ہے ان کا دوار موکش کا وہ ہے ان کا من سے کر لو سن سوامی گوڑا تی تانند سوامی گوڑا تی تانند اب ان کے جنم کرم کی کثا شروع کرو سونت اٹھارہ سو اک تالیس ہے دنیا دنو وہ شرد پنم ہے دن ہوا ہے گاؤ باد را پرکٹ ہوئے مل اکش رم ہے چھوٹے سے بالک کے روپ میں چھوٹے سے بالک کے روپ میں پایا مدر تن مرے سو مرے سو 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 کھاری مرے موسیقی انیک جیووں کے اجیان کو دور کر کے انہیں بھرمہ روپ کریں گے اور بھاگوت دھرم کا پرشار کریں گے تت پسچات پتہ شری بھولانات پتر کے نام کرن کے لیے اسے گروہ رامانند سوامی کے پاس لے گئے کہے گروہ بھرمل اکشر یا نام رکھو اس کا مل جی سرو پری شری جی تو ان میں مک تو سہیت رہتے ہیں اکھنڈے آئے ان کے ساتھ درہ پر آئے ان کے ساتھ درہ پر کرنے کا ملن سوامی گوڑا تھی تانند سوامی گوڑا تھی تانند یہاں بالک تو چارچہ ششٹی کا مول ہے اتہ ہم ان کا نام مل جی رکھتے ہیں مل جی ارثات سویم پورنا پرشتام نارایان کے رہنے کا دھاں اور اکشار بھرم کے افتار چھوٹی عمر میں ہی مل جی میں دیویتہ کے ہوتے درشن ہستے کھیلتے کہتا تھا وہ ہستے کھیلتے کہتا تھا وہ بات جیون کی گہن بچپن سے ہی سبھی کو مول جی کے سوروپ میں دیویتہ کا انوباؤں ہونے لگا ایک بار مل جی اپنے بال چکاؤں کے ساتھ کوئے میں جھاک کر دیکھ رہے تھے تب ایک سکھا نے کوئے میں پتھر پھیکا دیکھو مطروں جس پرکار کوئے میں پتھر گرتے ہی پانی کے اوپر جیمی ہوئی سطح ہٹ جاتی ہے اور نیچے کا ساف پانی دکھائی دیتا ہے اسی پرکار جیو کے چار اور فیلا ہوا مایا کا آورن یدی بھکتی کرنے سے ہٹ جاتا ہے تو ہمیں پربو کے درشن ترنت ہی ہو جائیں گے اور پربو ہمارے ردے میں اکھنڈ نیواز کریں گے اس پرکار مول جی نے ایک چھوٹا سا ادارن دے کر اپنے بال زخاؤں کو جیون کا رہشی بڑی ہی سہشتہ سے سمجھایا مول جی بھکت بچپن سے ہی ویراغ گیوان اناسکت اور پربکتی کے بھاو سے بھرپور تھے ان میں اپار گیان کی پریپکوتہ تھی دھرم کو سکسمتہ سے سمجھنے میں مول جی بہت ہی پروین تھے گاؤں میں آنے والے دھرم گروہوں کتھا کاروں اتیادی سے وہ پرسطن پوچھ کر ستی سمجھنے کا پرساط کرتے تھے ایک بار گاؤں بھادرہ میں اے بچے سبھی لوگ ہمارے چرن چھو رہے ہیں تو بھی ہمارا چرن چھو لے ہم تمہیں مکتی رہیں گے جہاں سب ستری پورش ایک ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں تو وشے کا گان ہوتا ہے اور مکتی کے لیے تو گیان چاہیے اے بچے تم دھرم کے بارے میں کیا جانو تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو مہن جی میں آپ سے ایک پرشن پوچھوں ہاں 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 پوچھ مہن جی کاریا کیا ہے اور کارن کیا ہے کیا تجھے اس پرشن کا جواب معلوم ہے مہن جی یہ جو سنسار ہے وہ کاری ہے اور پرماتما ہے وہ اس کے کارن ہے اوش یہ کوئی مہن آتما ہے واہ ادبور یہ کوئی سامنیا بالک نہیں ہے سری جی پدھارے بھاد رگاؤ مل جی کے گھر چھال لیا پوٹر بچن جو سیت ہوا تو ساکر باکہ ہسے جیا ساکر باکہ ہسے جیا ساکر باکہ ہسے جیا بچپن سے ہی مل جی جن کے آگمن کی بھوشیوانی کرتے تھے ایسے سوامی ناراین بھگوان اپنی انیک وید لیلاؤں سے بھکتوں کو سکھ پردان کرتے ہوئے ایک دن گاؤں بھادرہ میں ساکر باکہ گھر بھوجن کے لیے پدھارے ساکر باکہ مل جی دیکھ نہیں رہا ارے مہاراج وہ تو صبح سے ہی کھیت میں گیا ہے اب بھوجن کا سمیہ ہو رہا ہے بس آتا ہی ہوگا مہاراج وہ تو ہر ایک کریا کرتے ہوئے آپ کا ہی رٹن کرتا ہے ماں مل جی تو بہت بڑے ہے دس اوتار چوبیس مورتیا اور برمہ وشنو مہش یہ سارے ایک برمہان میں رہتے ہیں ایسے تو اندکوٹی برمہان پردان پردان پرش کے ایک روم میں لین ہو جاتے ہیں ایسے اندکوٹی پردان پرش پرکردی پرش کے ایک روم میں لین ہو جاتے ہیں اور ایسے اندکوٹی پرکردی پرش آتیانتک پرلائے کے سمیے اکشربرمہ کے ایک روم میں لین ہو جاتے ہیں وہی ساکشات اکشار برمہ نے بولجی کے روپ میں آپ کے یہاں جنم لیا ہے مہراج میں تو زیادہ کچھ نہیں جانتی لیکن ایک بار میرے گروہ آتماانن سوامی نے سوپنا میں مجھے درشن دے کر کہا تھا کہ آپ کے گھر ساکشات پورن پرشوتم ناراین کے رہنے کا دھام سویم اکشار برمہ پتر کے روپ میں جنم لے گا اور ہاں مہراج ایوڈیا میں آپ نے جو بال لیلائے کی ونوچرن درمیان جو لیلائے کی وہ سب ملجی نے ہمیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ سویم پورشوتم ناراین آپ کے ہاتھ کا بھوجن گرہن کرنے جلد ہی یہاں آنے والے ہیں وہاں وچن آج ستے ہوا ماں آپ کا ملجی جو اس چھوپڑے میں رہتا ہے وہ ایک دن بڑی بڑی حویلیہ بنائے گا اور ہزاروں بھکتوں کا نینتہ بنے گا ان کی مہمہ کے بھجن دیش پر دیش میں گائے جائیں گے اور ان کی باتوں کے تو گرند بھی لکھے جائیں گے اتنا ہی نہیں بلکہ مندیروں میں ہمارے ساتھ ان کی مورتی بھی بٹھائی جائے گی اور لاکھوں لوگ ان کی پھوجا کریں گے ہرے واشرام بھائی ہمارے سوا ملجی کی یتھارت مہیمہ تو کوئی نہیں جان سکتا ہاں مہاراج آج تو ہمارا اہو باقی ہے کہ آپ کے شرمک سے ملجی کی ایسی مہیمہ جاننے میں آئیں ورنہ ہمارے آتیانتک کلیان میں کمی رہ جاتی ہے آج تو ہم سب ہی پر آپ نے بڑی گریپا کی ہے مہاراج بہت بڑی گریپا کی ہے دھنے ہو مہاراج دھنے ہو کہتے ہیں شریجی ساکربا سے پتر تیرا یہ ہے میرا دھام آیا ہے وہ اس درتی پر کرنے بڑے علوکک کا موسیقی 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 جنم مریتیو سے پر ہم ساتھ سدائیو اکھن جنم مریتیو سے پر ہم ساتھ سدائیو اکھن موسیقی موسیقی دھنے ہوئی جو پایا سبن دھنے ہوئی جو پایا سبن اپنے ماتا پتا کے پر لوکواسی ہونے کے پسچات سوند اٹھرہ سو چھاسٹ کی کارتک سُدھ پرونیما کے دن مول جی اپنے کھیت میں فسل کو پانی دے رہے تھے تب شریجی مہاراد نے دیوی درشن دے کر کہا مول جی بھکت ہم کیا کرنے آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے برمتے تو سوک گیا ہے اب نکل پڑو اپنے کارے کا سمیں آ گیا ہے مہاراج کی آگیا ہوتے ہی فاورا وغیرے وہیں پھیک کر مول جی گھر نہ جا کر سیدھے ہی گھڑپور کے راستے نکل پڑے سری جی بچن سے ملچی نکلے پل میں تیاک دیا سنسا چھوٹا تھا جو من سے پہلے چھوڑ دیا نہ بھی لمب لگا جائے سوامی ناران مہاراج اب مجھے دکشہ دے کر سادھو بناؤ ارے مول جی گھر جلا کے آئے ہو نہیں مہاراج گھر تو ویسے ہی چھوڑ کے آیا ہوں تو جاؤ پہلے گھر جلا کے آؤ جو آگیا پربو مکتانند سوامی جائے سوامی ناران ارے مول جی بھگت مہاراج نے تو آپ کے ردے میں بسے گھر کو جلانے کی بات کری ہے سوامی ردے میں تو مہاراج کیا تیرکت دوسرا کچھ ہے ہی نہیں جو جلانا پڑے دیکھا مکتانند سوامی ہم کہتے تھے نا کہ یہ بھگ تو بہت ہی بڑے ہے مول جی اب آپ کو گھر جانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ڈبھان میں ہم نے بہت ہی بڑے مہا یگنے کا آیوجن کیا تھا ہم آپ کو وہی دکشہ پردان کریں گے تھوڑے ہی دنوں بعد شریجی مہاراج نے ڈبھان میں بہت ہی بڑے بھوی مہا وشنو یگنے کا آیوجن کیا اور سوونت اٹھرہ سو چھاسٹ کے پوز سودھ پونم کے دن یگنے کی پرناوتی کے سمیں بڑی ہی بھویتہ سے مہاراج نے اپنے پریہ بھکت راج مولجی شرما کو بھاگوٹی دکشہ دی موسیقی ہی بھکتوں مولجی بھکت کو دکشہ پردان کرتے ہوئے مجھے اتھیانت آنند ہو رہا ہے یہ مولجی بھکتوں ستم رج تم ایسے تینوں گنوں سے پرے ہیں اس لئے آج سے ہم ان کا نام گناتی تانند رکھتے ہیں موسیقی موسیقی سوامی کو تو بس مہاراج کو راجی کرنے کی لگن تھی مہاراج کے موسیقی موسیقی ایک موسیقی 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 اور ان کی سیوہ کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تب مہارات نے گھنہاتی تانند سوامی کو یہ سیوہ پردان کی اور سیوہ مورت گھوڑا تتجی اکھنگ سیوہ میں تیعہ بیمار سنتوں کی سیوہ کا سوپ دیا شری جی نے بھا شری جی کی آگیا کو ماننے شری جی کی آگیا کو ماننے سوامی کو آنن جے جے گوڑا کی تانند جے جے گوڑا کی تانند جائے سوامی ناراں مہاراج جائے سوامی ناراں ساتھو رام اب میں جاؤں ہاں مہاراج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ساتھو نے جو میرے اوپر بھار رکھا ہے وہ جلدی سے اٹھا گو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہے مہاراج یہ ساتھو تو میرے ساتھ بہت سمجھ سے رہتے ہیں اور میرے سیوہ بھی کرتے ہیں ہہہہہے وہ تو ان کے بہیگوڑ ہیں سوامی کے سچے گوڑ تو آپ بھی نہیں جانتے یہ ساتھو تو اتی سمرت ہے جس پرکار چمٹے میں ساپ کو پکڑا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار وہ میری مورتی کو جاگرت، سوپن اور سوشکتی ایسے تینوں اوستھاؤں میں اکھنڈ پکڑ رکھتے ہیں آج جتنے لوگ بکتی بھاؤں سے میرے پیچھے گھوم رہے ہیں بھوشش میں اتنے ہی لوگ اس سندھ کے پیچھے آکرشت ہوں گے ہماری مہمہ جیسے یہ سادو جانتے ہیں ویسے اور کوئی نہیں جانتا ان کا ایسا بڑپن تو میں بھی نہیں جانتا تھا مارا احباگ یہ ہے کہ آج اپنے یہ بات بتائی سونت اٹھرہ سو سڑسٹ میں شریجی مہارات نے فول دول کا اتصاب راٹھو دھاندھل کے گھر سارنگپور میں کرنے کا نشچے کیا سبھی سنت منڈل اور بھکت جنوں کو سارنگپور بلائیا اور بڑی ہی بھویتہ سے فول دول کا اتصاب ہوا دیوتا بھی اس اتصاب کے درسن کرنے اکش بھائی تی موسیقی اے جوگیاں تارت جنم کے را پانسلا جوگیاں تارت جنم کے را پانسلا دیمنا پیالا ہو جوگیاں جگ جگ جیو سو جوگیاں موسیقی اے جوگیاں جوگ جگ جیو سو جوگیاں اے جوگیاں دارت جنم کے را پانسلا جوگیاں دارت جنم کے را پانسلا دیمنا پیالا ہو جوگیاں جگ جگ جیو سو جوگیاں سیمنا پیالا ہو جوگیاں جگ جگ جیو سو جوگیاں آنند سوامی مکت آنند سوامی آئیے برمہ آنند سوامی اور گناتی آنند سوامی آب بھی آئیے جی کہیے مہاراج کیا آگیا ہے مکت آنند سوامی یہ جو کوٹی برمہ کتھے گیان کوٹی وشنو نمے مات کوٹی شنکر کرے دھیان ایسی صدگرو کی مہیمہ کئی ہے تو یہ صدگرو کون ہے مہاراج ایسے صدگرو تو آپ ہو یہ جو مہیمہ کئی ہے وہ تو صدگرو کی کئی ہے ایسے صدگرو تو یہ مول اکشر گناتی آنند سوامی ہے ہم تو اس سے بھی پرے پورن پورشتم ناران ہے ایسے صدگرو گناتی ہے میں تو ہوں ناران ایسے صدگرو گناتی ہے میں تو ہوں ناران ناران نہ کوئی میرے جیسا بھقمن سوامی جیسا سن سوامی جیسا سن ایسے بچن سی جی کے سن کر اب تو ہو گہ دن ایسے بچن سی جی کے سن کر اب تو ہو گہ دن سوامی اور سری جی کا تب ہی جانا سچا سبند آہ 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 جانا سچا سبند ایسے صدگور گوناتیت ہے مہ دو ہوں نارائن ایسے صدگور گوناتیت ہے مہ دو ہوں نارائن ایک بار گھناتیتانند سوامی کرپانند سوامی کے منڈل کے ساتھ وچرن کر رہے تھے اس سمیں کرپانند سوامی بیمار ہو گئے تب ایک رات کو ارے سوامی صبح ہو چکی ہے اور آپ اب تک سوامی کی سیوہ کر رہے ہو سادورام ایسی سیوہ تو دیو کو بھی درلب ہے اور یہ ہمیں ملی ہے تو ہمارا بڑا ہی بھاکی ہے اور اس شریر سے تو جتنی بھی زیادہ سیوہ ہو سکے اتنی سیوہ کر لینی چاہیے پر سوامی آرام سادورام کروڑ کام بگاڑ کے بھی ایک موکھ سدھار لینا یدیپی کروڑ کام سدھار کے بھی ایک موکھ بگاڑ دیا تو کیا کیا اتہ جس کاریے کے لیے بھگوان نے ہمیں منشت دیہ دیا ہے اسے چھوڑ کے گلت جگہ پہ سمائی ویتیت نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے موکھ کے بارے میں نیرنتر سوچتے رہنا چاہیے ایک رات کے آرام کے بدلے میں یہ سیوہ کر کے ہم نے اپنے جیو کا کتنا اچھا کیا دھنیا ہو سوامی آپ کی سمجھ دھنیا ہو اب آپ سوامی کو تھوڑی دیر پنکھا ڈالو تب تک ہم نتیع ویدھی کر کے آتے ہیں جو آگیا سوامی دیکھا گناتی تانان جی اس سادھو کی طرح سیوہ کرنے کا عشق ہونا چاہیے نیرنتر رات بھر بینا سوے سیوہ کرتے رہے ہاں سوامی یہ سنت تو بہت بڑے ہے نہیں سوامی پوری رات بھر بینا سوے گناتی تانان سوامی نہیں آپ کی سیوہ کی ہے میں تو بس ابھی آیا ہوں کیا دھنیا ہو گناتیت آپ دھنیا ہو ایک تو پوری رات بھر بینا سوے ہماری سیوہ کرتے رہے اور اوپر سے سیوہ کا تنک بھی مان نہیں گناتیت ہماری سیوہ کا ہے سب سے ادیت پوری رات سے اسیوہ کی پھر بھی چاہ نہیں سن مال تنیت آگے بہت جاؤگے کہتے آگے بہت جاؤگے کہتے آگے بہت جاؤگے کہتے سوامی گناتیتا نندی سوامی ایک اور سے مہاراج کے درشن کی راہ دیکھ رہے تھے مکتا نندی سوامی اپنے کمرے سے باہر آ رہے تھے باہر گنگور اندھیرہ تھا کون ہے وہاں؟ اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ سوامی مہاراج دربار میں کتھا کر رہے ہیں بس ابھی سباب پوری ہوتے ہی اکشر اوڑی پدھاریں گے اس لیے درشن کے لوپ سے کھڑا ہوں اہوہو سوامی اتی شدہ دالو ہے انہیں نہ دہ کی پڑی ہے اور نہ نندرہ کی اس سادھوں نے کم سمیں میں جھان کی پربلتا سے شریہی مہاراج کی مردی کا اکھن درشن پرابطہ کیا ہے پھر بھی پرتیکش درشن کی اتنی اتکندہ دا دھن ہے گناتیت کو دھنیا ہے دن کو بھیگ رہی ہے بارش من کو بھیگ رہی ہے بارتی اکند شریج کے دارک پھر بھی درشن کی اتنی آسکتی آدھی رات کو بھی درشن کی آدھی رات کو بھی درشن کی دل میں پیاس انند جائے گوڑا کی تانند جائے جائے گوڑا کی تانند ایک بار پنچالہ میں شریجی مہاراج نے سب کو تلک چاندلہ کرنے کی آگنیا دی پھر سبھا میں شریجی مہاراج نے گناتیتانند سوامی کو تلک چاندلہ کر کے سبھا جنوں کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارا تلک چاندلہ ہے میرے جیسا کوئی بھگوان نہیں ہے اور ان کے جیسا کوئی سادو نہیں ہے جس طرح یہ تلک کے مدیے میں چاندلہ ہے اسی طرح یہ سنت کے مدیے میں میں ہوں شریجی کہتے ہیں کنانتیت کو تمری سب سے یوکی حسن آگ ہار پہنا کر کرتے جو نہ کر کے مہن پھرمانند سوامی کو سریجی راج دلاتے اپنے وط جیسے آپ کہتے تھے ویسے سوچ کے ہم نے کی ہے پسند جونہ گڑ میں گناہ دیتانند سوامی کی نیرنتر سیوہ اور ان کے کٹین پریشترم سے سوانت اٹھرہ سو چورہ سی کے ویساک ماس کے کرشن پکس کے تیج کے دن ایک بھویا مندر کا نیرمان ہوا مہاراج نے وہاں بڑی ہی دھام دھوم سے مرتی پتیشتہ سمپن کی پرتیشتہ اوٹسو میں جونہ گڑ کے نواب بھی سامیل ہوئے تھے ایک دن مندر میں سبھا چل رہی تھی اور ہے مہاراج مندر کی زمین کی کاغذات پر دستکت کرتے سمیں آپ نے کہا تھا کہ اس مندر کے نیرمان کے بعد آپ یہی رہو گے نواب صاحب ہم تو یہاں نہیں رہ سکتے پر ہمارے جیسے فقیر کو یہاں ضرور رکھیں گے مہاراج خدا کے جیسا تو کیوال ایک خدا ہی ہوتا ہے لیکن نواب صاحب یہ گناہ دیتانن سوامی بھی ہمارے جیسے ہی سمرد فقیر ہے اس لیے انہیں ہم یہاں رکھتے ہیں ایسے سب ھغرخ آہ ہیں تو ہوں نارائن ایسے اس لی正 کivering م Mein طرح سوامی جیسا سن ایسے بچن سری جی کے سن کر خطو ہو گئے دن ایسے بچن سری جی کے سن کر خطو ہو گئے دن سوامی اور سری جی کا تپ ہی جانا سچا سبن ایسے سد گرگوناتیت ہے میں دو ہوں نارا ایسے سد گرگوناتیت ہے میں دو ہوں نارا یا خدا آج آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت کی ہے اور اب ہم جو کہنے جا رہے ہیں ایسے سبھی سنتوں اور ہری بھکتوں دھیان سے سنیں آج سے سب سنتوں اور ہری بھکتوں کو ہماری آگیا ہے کی پرتیورش ایک ماہ کناتیتانن سوامی کے سماگم کے لیے جھناگڑ ضرور آنا اور جو بھی ہمارے اس آگیا کا پالن کرے گا اس کی کروڑ جنم کی قصر ہم ایک ہی جنم میں ٹھال دیں گے کرے سماگم جھونا گڑ جو رہ کے گناتیت پاس گوڑتی جنموں کی شتی مٹے گی مہاراج کی آگیا سے گناتیتانند سوامی نے پورے سورت پردیس میں اکند کتھا وارتہ کا اڈا جمعیا اور ان کی اجبھوت باتوں سے ستسنگ میں بھی سدھی کے ساتھ برم اور پربرم کا سچا گیان بھی پھیلنے لگا سری جی مہاراج نے سوچا کہ ستسنگ کا یہ کاری اب گناتیت کے دوارہ آگے بڑھے گا سو انہوں نے اپنی جیون لیلا سماپت کرنے کا نشطے کیا اس لیے انہوں نے سونت اٹھرہ سو پچیاسی میں بیماری گرہن کی اور گناتیتانند سوامی کو جونہ گھٹ سے گھڑڑا بلوایا سوامی اب ہم نے سوڑھام جانے کا نشطے کر لیا ہے پر مہاراج آپ ہم سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تب سوامی سبہ مہاراج نے سوطنتر روپ سے دہتیاک کیا اس کے بعد مہاراج کے سریر کا اگنی سنسکار کر کے گناتیتانند سوامی ایک کھیت سے گجر رہے تھے کہ ان کی نظر پانی کے پروا کی دونوں باجوگی گھاس پر پڑی اس گھانس کا جیون پانی ہے اس لیے وہ نو پلہ بھی تھے کنٹو ہمارا جیون تو مہاراج تھی وہ تو چلے گئے اب کیا مہاراج اٹھو سوامی اٹھو میں کہاں گیا ہوں میں تو آپ میں اکھنڈ پرگٹ ہوں اکھنڈ پرگٹ ہوں اکھنڈ پرگٹ ہوں ترون کا جیون چل ہے جس سے رہتا ہے اکھنڈ ہریت اپنا جیون سری جی رہے نہیں سوچ کر سوامی بے وثت کیر پڑے مرچا واس ہو کر تکشن سری جی پرگٹ ہوں کہاں گیا میں اکھنڈ ہوں آپ میں کھلے لگا کر وچن کہے انت کوٹی برمانڈوں کے دھارک اور نینتہ ایسے سوامی شریف کی آگیا میں اندر آدھی دیو رہے اس میں کیا سنسے جائے سوامی ناراین سوامی جی کہیں یہ کیا آگیا ہے گائوں کا گھاس ختم ہو گیا ہے سو جنگل جا کر بھری گھاس کٹ کے لاؤ جو آگیا سوامی جی جائے سوامی ناراین کوپال سوامی جی جائے سوامی ناراین آپ سب کہاں جا رہے ہو ہم سب جنگل میں خاس کٹنے جا رہے ہیں دیکھو آکاش میں کالے گنے بادل چھانے لگے ہیں اتح بارش بہت ہوگی اسی لیے آج گھاس کٹنے مت جانا ورنہ بھیگ جاؤ گے جو آگیا سوامی جی آپ سب گھاس کٹنے نہیں گئے ہم سب تو جا رہے تھے لیکن گوپال سوامی ہمیں راستے میں ملے انہوں نے کہاں کہ آکاش میں کالے گھنے بادل چھانے لگے ہیں سو بہت بارش ہوگی تو آج گھاس کٹنے مت جانا سب بھیگ جاؤ گے اس لیے ہم نہیں گئے تم سب جانتے ہی ہو کہ ہمارے تھاکور جی بہت ہی لادلے ہیں انہیں تھال میں ہر رو جا جا دودھ چاہیے یدی ہم گائیوں کو ہری گاس نہیں کھلائیں گے تو گائی دودھ کئی سے دے گی اتح ہمارے تھاکور جی کو دودھ پینا ہے اس لیے بارش نہیں آئے گی یدی بارش کو آنا ہوگا تو آپ سب کے واپس آنے کے بعد ہی آئے گی سو سگر ہی جاؤ ہاں سوامی جی ہم شیگ رہی جا رہی ہیں آکاش پوری طرح بادلوں سے گرا ہوا ہے پھر بھی بارش کی ایک بون بھی نہیں گر رہی ہے یہاں کیسا آشچریا میں نے آپ سب کو گھاس لینے جانے کی نا کہی تھی نا پھر بھی آپ سب گئے ہاں سوامی جی آپ نے تو جانے کی نا کہی تھی لیکن گناہ تیتا من سوامی نے کہا بارش کو دودھ پینا ہے سو تھاکور جی بارش کو روک کے رکھیں گے اس لیے ہم سب گئے اہو یہاں تو جوگی کا کام ہے میرا کہا بدلنے کو تو ایک مہراج کیا پیسے نہیں دعا آپ اولیا فقیر ہیں ایسا کس نے کہا اممہ بولتی ہم خدا کو تو دیکھ نہیں سکتے لیکن خدای نور جس کے چہرے پر ہو ایسے اولیا پورش کو دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا میں خدا کی دعا ہوتی ہے یہاں تو اممہ کہتی ہے نا تمہیں کیا لگتا ہے وہی آپ کے چہرے پر خدای نور ہے یہ میں کہتا ہوں لیکن میرے کپڑے دیکھیں میں ایک ہندو ہوں اممہ بولتی اوپر والے کی نجر میں جاتی پاتی کے کوئی بھید نہیں ہوتے اور کپڑے نہیں کپڑے کے اندر جو ہے اسے پہچاننا چاہیے آپ خدا کے بندے ہو دعا دو اچھا دعا میں تمہیں کیا چاہیے پیسے جمین مکان نوکری کیا چاہیے اممہ بولتی صرف دعا ہی مانگنا لیکن دعا میں کس چیز کی خواہیس ہے کوئی خواہیس نہیں آپ اپنی مرضی میں جو آئے دے دینا اممہ نے کہا ہے نہیں یہ تو میں کہتا ہوں چھوٹا ہے لیکن سمجھدار ہے جا تجھے اب لگڑیا کاٹنی نہیں پڑے گی تم نے ہماری تھنڈ دور کی ہے گریب نواز تمہاری گریبی دور کر دیں یہ ہمارا آسیرواد ہے شکریہ آداب ارز ہے قبول کریں قبول ہے باؤدین قبول ہے گڑا تیتانند سوامی کے آسیرواد سے باؤدین کے نصیب کھل گئے جونہ گڑ کے نواب کی نظر باؤدین کی بہن پر پڑی اور وہ اسے پسند آ گئی تو اس کے ساتھ سادھی بھی کر لی اب باؤدین نواب کا سالہ بن گیا تو مان مرتبہ بھی بڑھ گیا گریبی ٹل گئی اور نواب نے اسے جونہ گڑ کا دیوان بھی بنا دیا پر وہ سوامی کو نہیں بھولا تھا اس نے پرانی کلاری اور گٹریاں باندھنے کی رسی سنبھال کر رکھی تھی کوئی پوچھتا تو نی سنکوچ کہتا تھا کہ میرے نصیب میں تو یہ تھا لیکن جونہ گڑ کے جوگی نے مجھے نحال کر دیا جونہ گڑ میں آج بھی باؤدین کے نام کی کالج اس اتیاس کی گواہ کے روپ میں موجود ہے سوامی سری کی سومی مکھ مدرہ امرد بھریوانی اور کرونا سبر نینوں سے منجہ سروجے سے کرور اور پاپی جیوں کا بھی ادھار ہو گیا ایک بار سوامی وچرن میں گئے تھے اور ایک گاؤں میں سبھا میں باتیں کر رہے تھے تب سوامی مونجہ سرو آرہا ہے مونجہ سرو سوامی سوامی مونجہ سرو یہاں سبھا میں آرہا ہے سوامی جے سوامی جے سوامی نارائن آئیے مونجہ سرو ہم آپ کا ہی انتجار کر رہے تھے مونجہ سرو جانتے ہو افین کا سیون کرنے والے کو ایک کل تک اور دارو ماس کا سیون کرنے والے کو ہزاروں کل تک نرک کی یادنا بھگتنی پڑتی ہے سویم برحمہ بھی جو سورا پان کرے تو وہ بھی اسود بن جاتے ہیں سوامی یہ سب باتیں تو بھولے لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہے ہم تو ڈھر ایک شتری اور ہمارا تو دھر مہی شکار کرنا ماس کھانا اور دارو پینا ہے آپ کی باتیں تو برامین ونک یہ سب ہی جیاتی کے لوگوں کے لئے ہے ہم تو ساستر اور گرنثوں کو اوپر ٹانگ کے رکھتے ہیں مونجہ سرو جرا ہماری اور دیکھو تو اٹھو مونجہ سرو اٹھو سوامی سوامی مجھے اس نرک کے دکھ سے بچاؤ آپ جو بول رہے تھے وہ سب ستی ہے سوامی مجھے اس دکھ سے نکالو اور مجھ اگیانی پر دیا کرو کرو سوامی مجھ اگیانی پر دیا کرو مونجہ سرو اگر تمہیں اس نرک کے دکھ سے بچنا ہو تو آج سے ہی سب برے کام بند کرنے پڑیں گے تب ہی ہم آپ ورطمان دے کر کنٹھی پہنائیں گے آپ جیسا کہو گے ویسا کرنے کو میں تیار ہوں پر سوامی اس نرک کی یادنہ سے میری رکھشہ کرو سوامی کنٹھی اور جل لائیے آج مجھا شروع آپ نے آج تک جو بھی پاپ کیے وہ سب ما لیکن آج سے آپ کو پنچ ورطمان کا پالن بڑی ہی سکتی سے کرنا ہوگا ویسے تو آپ کا جیو بھی آپ کی طرح بلوان ہے تو ایسی ہی شروع ارطا سے ست سنگ دھرم نیم کا پالن کرنا جو آجیا سوامی مجھا سور جیسے گمراہوں کو جیون پت سجاد لائیا باتوں سے وہ مانے نہیں تو سما دی کروا کے بت لائیا چھوڑ کے سب کچھ آئے شی گرم سوامی جی کش جی 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 گون آتی تانند جی جی گون آتی تانند گون آتی تانند سوامی نے سیوہ بھجن اور کثا وارتہ سے ست سم سم آج کا پورا ماحول ہی بدل دیا اپنی وردہ وستہ میں بھی کثا وارتہ اور سیوہ کا اچتم آدر انہوں نے سویم کے جیون سے پرست 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 دوارہ اس کا عدبوت درشن ہوتا ہے ایک ایک دن گھڑا آتیت آنند سوامی 82 سال کی عمر میں جونہ گھڑ مندر کے چوک میں جھاڑو لگا رہے تھے تب سوامی جی اس مندر کے مہن کہاں ملیں گے میں ترنی تر گاؤ کے شیو مندر کا مہند ہوں جی اندر سبہ مندر میں بیٹھئے وہاں ملیں گے میں ہی اس مندر کا مہن تھوں بولیے کیا سیوہ ہے لیکن آپ تو بھی چوک میں جارو لگا رہے تھے مہن جی یہاں تو جو سیوہ کرتا ہے وہ ہی مہند ہے ترنی تر کے مندر میں آج تک 18 مہند ہو چکے ہیں اور سبھی بینا موت مر گئے کیونکہ ستہ اور سمپتی کے لیے ان کے سیشیوں نے ہی مار ڈالا ہمارے پاس سمپتی تو کیا لیکن داتو کی کوئی چیز یا اچھا بستر بھی نہیں ہے ستہ سمپتی یا ودوت سے مہا پوروش نہیں بنا جا سکتا اس کے لیے تو سیوہ سادگی اور پربو بکتی چاہیے سوامی جی آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے پر ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی نہیں آج آپ نے کرپا کر کے یہ بات کری تو میں کروثار تو گیا سوامی شری کی اس پرکار کی سادگی سے ہی نوابوں درباروں سنتوں مہنتوں جوگی تتہ ہری بکتوں کے من میں ان کے پرتی پج جبھاو رہتا تھا انتیم بار جونہ گھڑ مندیر میں سے وجرن میں جاتے وقت کہا کہ چالیس سال چار ماں اور چار دن یہاں رہے اب مہوہ میں اکھند رہیں گے اس طرح انیک کار کر کے اکانت دھرم کا پروت کر کے سوامی انتیم بار جونہ گھڑ مندیر میں سے وجرن کے لیے نکلے اکھن اکھن پروت اکھن رہے اسی طرح گناتیتانند سوامی پراکجی بھکت جاگا بھکت اور کرشن جی ادا میں پروت رہے اس لیے سری جی مہاراج بھی سوامی کے ساتھ پروت رہے یہ بھگت جی مہاراج سے بھی گناتیتانند سوامی جیسا ہی کارے ہوا اس لیے سب کو پرت تی ہوئی کہ گناتیتانند سوامی پراکجی بھکت میں اکھنڈ ہے پراکجی بھکت نے بھی دیت یاک سے پہلے یہ تو میرا کوڑی لال ہے ایسا کہ شاستری یگن پوروش داس جی کی پہچان گناتیت ست پوروش کے روپ میں دی شاستری جی مہاراج نے کلیان کے دوار صدا کے لیے کھول دی شاستری جی مہاراج نے دی ہتی یاک سے پہلے میں ہی یوگی ہوں اور یوگی ہی میں ہوں ایسا کہہ کر یوگی جی مہاراج کی گناتیت ست پوروش کے روپ میں پہچان کرائی اور کہا کہ مجھ میں اور یوگی میں روم ماتر کا بھی فرق نہیں ہے شاستری جی مہاراج کے بعد یوگی جی مہاراج دوارہ گناتیت کا کاریر آگے بڑھا اور دیش پردیش میں یوگی جی مہاراج نے ست سنگ پھیل آیا یوگی شاکش آتکار کروا کے ان کی گناتیت ست پوروش کے روپ میں پہچان دے دی تھی پھر پپا جی مہاراج ہری پرس سوامی جی اکش وی ہری سوامی جی اور جس بائی زہیب کی بھی گناتیت ست پوروش کے روپ میں موسیقی موسیقی سوامی نارائن آبیا چھے موسیقی اکشر نی لاغ چھے سوامی نارائن آبیا چھے موسیقی اکشر نی لاغ چھے سوامی نارائن پرگٹ چھے آج اکشر برحم ماں صدا مراج سوامی نارائن پرگٹ چھے آج اکشر برحم ماں صدا مراج آنی آنی ری بھاگ دی لاغ چھے سوامی نارائن آبیا چھے سوامی نارائن آبیا چھے بھول اکشر نی لاغ چھے لاغ نارائن لاغ چھے لاغ چھے نارائن لاغ چھے سوامی نارائن آبیا چھے بھول نارائن لاغ چھے چھے نارائن لاغ چھے سوامی آگ سوامی آگ سوامی سوامی آگ آگ سوامی موسیقی 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 جسمین بھائی وہ ہے اہمن بھائی مرچنٹ میں نہیں ہوں بھائی یہ لوگ ہے سب یہ سب جو لکھاوٹ ہے وہ سب اہمن بھائی مرچنٹ کی ہے نہیں بھائی نہیں ہم تو سب سیوک ہے آپ ادھر جائیے یہ جو ڈراما کی سکریپ لکھی ہے اس میں جو کپلیٹ سی وہ اہمن بھائی مرچنٹ نے لکھی ہے آپ بھی آئیے جے جے سب لوگ جو رسے جے بولائیے بھگوان سوامی نارائن کی اناڈی مولکشے گنیتان سوامی مہراج کی گروہری کھاکا جی مہراج کی پرتیکش دھام دھامی مکتو کی بھرمہ سورو پرمکجے کھاکا جی مہراج مہتری ملن مہت سو کی بھرگیٹ بھرمہ سورو پرمکجے حریف ساتھ سوامی جی مہراج آٹمی امرود مہت سو کی آٹمی امرود مہت سو کی آٹمی امرود مہت سو کی ابھی ہم یہاں آرتی کریں گے سبھی آرٹیسٹ نیچے رہیں گے پرمکجہ عریبائی صاحب ان کے ساتھ سبھی سادک بھائیو پوچھے پرمین بھائی لار پوچھے داس کھاکا ان کو پراتنا ہے یہاں منچ پہ ہی کھڑے رہے ان کے ہاتھ ہم ابھی مہت سو کی آرتی کریں گے پوچھے آمین پربو جایا انتر آمین سہ جانند دیارو سہ جانند دیارو بڑھا وانتما نامی جرن سرو تمہارا واندو کر جھوڑی پربو واندو کر جھوڑی چرنے شیش در آتی چرنے شیش در آتی دکھ ناکیا توڑی نارا ین نر بھرادا دویج کھول تنودھاری پرابو دویج کھول تنودھاری پامر پتی تا اگاریا پامر پتی تا اگاریا اگا نیت نار ناری نیتیا نیتیا ناؤتم لیلا کرتا ویناشی پربو کرتا ویناشی والا اڈشتھتی رت چرنے اڈشتھتی رت چرنے کوٹی گیا کاسی پورشوتم پراغٹنو جے درشن کرشے پربو جے درشن کرشے کار کارمتی چھوٹی کار کارمتی چھوٹی کوٹم بسہی تترسے آیا وصر کرونا باوکی دی موکتانند کہے موکتی موکتانند کہے موکتی سگم کری شدی جایا سدگورو سوامی پربو جایا انتر یامی سہ جانند دا یارو سہ جانند دا یارو بڑھا وانتا بہو نامی اوم جایا سدگورو سوامی سہ جانند سوامی مہارا جنی جے اکتار پورشوتم مہارا جنی جے بھگت جی مہارا جنی جے جاگات سوامی مہارا جنی جے کرسنا جی ادا مہارا جنی جے ساستی جی مہارا جنی جے یوگی جی مہارا جنی جے کاکا جی مہارا جنی جے پپا جی مہارا جنی جے پرموکھ سوامی مہارا جنی جے مہنٹ سوامی مہارا جنی جے حری پرساد سوامی مہارا جنی جے اکسر ویاری سوامی مہارا جنی جے جذبائی صاحب نی جے ارون بھائی ایک منٹ ارون بھائی ایک سکنڈ جارہاں مجھ پہ آئیے سب ہی بھائیوں یہاں ہی کھڑے رہے سب ہی سادک بھائی شاہ بھائی آئیے جیسے ہم جانتے ہیں آج ہمارے لادلے ارون بھائی کا پراغٹے دین ہم منا رہے ہیں اور ارون بھائی کا جو نیکنے میں وہ گناتی تھے ایسے تو سب جانتے ہیں لو میں ان کو پراغٹنا کرتا ہوں ہم سب کی اور سے بھگوان سوینان کی مورتی کو پرمپو جاری بھائی ساب کو اور بھلت بھائی وشی بھائی سبھی بھائیوں کو وہ کچھ پہار ارپن کریں گے اور ہم سب کی اور سے ہمارے جو گاندرب پیوش بھائی کھورسیا جن کو بلکل پریکٹیس نہیں ملی تھی اور انہوں نے اتنا عدبوت طریقے سے یہاں ہمارے سامنے وہ پورا ندرتے ناٹی کا پیش کیا تو ہم سب کی اور سے پیوش بھائی پوشی ارون بھائی کو وہ پوش پہار ارپن کریں گے سب سے پہلے تھاکور جی کو پوشی ارون بھائی پوش پہار ارپن کریں گے اور اس کے بعد پیوش بھائی سبھی کو پوش پہار ارپن کریں گے پیوش بھائی جلدی سے پیوش بھائی کھورسیا پیوش بھائی سوامی جن کو ہم بولتے ہیں ان کو پراتنہ ہے جلدی سے یہاں منج پر آ جائے ہماری دیوالی کے کارڈ اور پتری کا تیار ہے سبی کو پراتنہ ہے جانے سے پہلے یہ کارڈ تو وہ کارڈ اور پتری کا یہاں سدھی بہن بیٹھے ہیں تو ان کے پاس سے لے جائے ہماری دیوالی کے کارڈ ہم سب کو بہتی آنند ہے بتانے کے لیے کہ پیوش بھائی جو گاندر وہ بنے تھے ان کو پرابین بھائی لار نے ایک ہزار ایک روپے کا انام ان کے لیے جہائر کیا ہے اور جو بہت دن ہمارا سورج اس کے لیے دو سو ایک روپے کا انام جہائر کیا ہے تو دونوں کو پراتنہ ہے پیوش بھائی اور باؤدین یہاں جلدی سے منچ پر پتھارے باؤدین سورج اور گاندر وہ جی آ گیا ہے اور ہمیں یہ جان کے خوشی ہوئے گی کی اتنی کڑی اس میں بھی انہوں نے اتنا اچھا پرفومنس دیا ان کے ساتھ میں جو دونوں گاندر وہ تھے رسیش بھائی اور سنکیت بھائی ان کو بھی ہم تالیوں سے ان کا بھی ابھیوادن کرتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں پانچ انگلیوں سے کام ہوتا ہے ایک انگلی سے کبھی بھی کام نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے سب ہی نے بہت اچھی سیوا کی ہے تو ان سب کو ہم تالیوں سے ہم ان کا ابھیوادن کرتے ہیں کل پیوش بھائی کا ایکزام ہے پھر بھی آج دیکھو انہوں نے یہاں ہمارے لیے اتنا اچھا سیوا کا انہوں نے پردان کیا ہے ان سب کو بہت بہت دنیاواد ہے رسیش بھائی اور سنکیت بھائی رسیش بھائی اور سنکیت بھائی کو بھی پراتنا ہے یہاں منچ پر بتارے رسیش بھائی اور سنکیت بھائی آئیے ان سبھی آرٹیسٹوں کو کوئی بھی پورا تیار ہی نہیں جیسے میں نے شروعات میں بھی بولا تیرنے کو نہیں آتا تھا اور ان کو دریئے میں دھکل دیا گیا کہ ابھی آپ پرفرم کرو کیونکہ آج شام کو پانچ بجے تک تو یہاں ریکورڈنگ چلتا تھا ہمارے آشیش بھائی کہاں آئے آشیش بھائی نائک دو دو راج جات کے انہوں نے پورا ریکورڈنگ کیا اس نے اور پنم پاتل نے آشیش بھائی